موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلی وصابی اجمعین اما بعد میرے پیارے بچوں اور بڑوں آپ سب کا استقبال ہے ہمارے پروگرام آج ہم سب تذکیہ یعنی کہ اپنے آپ کو پاک کرنا اپنے آپ کو صدارنا اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کے تعلق سے ایک بہت ہی قیمتی اور پیاری حدیث دیکھیں گے آج کا ہمارا یہی کام ہے کہ یہ حدیث میں جو اتنی بڑی بات دی گئے وہ بڑی بات پر گوھر کریں گے یہ حدیث ترمیدی میں ہے اور حدیث کی صحیح ہے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ ہم حدیث دیکھیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ اگر آپ کو ایک ایسا طریقہ میں بتاؤں جس سے کہ آپ مالدار بنو جس سے کہ آپ کے کام کام خود سے ہی ہونے لگیں آپ کی کام خود با خود اکثر کام ہو جائے اورگنائیز ہو جائے کام کیا کام ہو جائے اورگنائیز اورگنائیز سمجھے معلوم ہے مطلب ترتیب ہر کام صحیح طرح سے سیٹھ ہو جائے ایک ایسا طریقہ جس سے کہ آپ کے دل میں سکون آ جائے دل کا سکون معلوم ہے بہت بڑی چیز ہے ہاں ہاں مالدی میں نا اچھا لگتا ہے دن میں سکون ہو اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کھیتی کھتی کرتے ہیں کھیتی کھیتی کرنے میں کلھاڑی سے کرتے تھے پھر بیل سے کرتے تھے ابھی کیا آتا ہے ٹریکٹر ٹریکٹر سے ہوتا ہے تو کوئی کام جو ہے بہت محنت سے بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے جاؤں گے اپنے گھر چلتے چلتے بھی جا سکتے ہو ہاں جا سکتے ہو سائیکل پہ بھی جا سکتے ہو سائیکلنگ سائیکلنگ گاڑی میں بھی جا سکتے ہو الگ الگ طریقے ہیں نا جانے کی تو دیکھو سمجھو میرے بچوں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو المدبر ہے المدبر کا مطلب ہے المدبر کا مطلب ہے تدبیر کرنے والا پلاننگ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا پلاننگ کرنے والا تو پلاننگ یعنی کہ اللہ کا پلان بلکل پرفیٹ پلان ہے اللہ تعالیٰ کا پلان ہے بلکل بہترین چلتا ہے اللہ کا پلان فیلی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ کوئی کام نہیں ہو تو ہو سکتا ہے تو بچوں میں آپ کو یہ قیمتی سی حدیث بتانا چاہتا ہوں آپ سو بچے بھی بہت دھیان سے سنیئے یہ حدیث تدمیدی میں ہے حدیث کی صحیح ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الاخرت ہمہو من کانت الاخرت ہمہو جس شخص کو آخرت کی فکر ہو جس شخص کو آخرت کی فکر ہو جعل اللہ غناہو فی قلبی اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کر دے گا اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کر دے گا اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا مطلب ارگنائز کر دے گا جو معاملات ہوتے ہیں کام کاج کام ہو رہا نہیں ہو رہا وَجْجَمَعْ لَهُ شَمْ لَهُ وَاتَتْهُ الدُنْيَا وَحِيَا رَاغِمَا اور دنیا اس کے پاس آئے گی زلیل ہو کر وہانے میں زلیل ہو نا کھونے کا مطلب دنیا اس کے پاس آئے گی زلیل ہو کر یعنی کی چھوٹی بن کے آئے گی مطلب ایسا نہیں کہ تم دنیا کے سامنے چھوٹی دنیا کی چیزوں کے سامنے کچھ لوگ چھوٹے ہوتے پیسے کے لئے سر جھکا دیتے مہلا میں آپ کو لیکن صحیح چیز کیا ہے وہ دنیا تمہارا سامنے چھوٹی بن کے آئے گی کیا چاہیے تمہیں کہ تم دنیا کے سامنے چھوٹی بنا یا تمہیں چیز دنیا تمہارا سامنے چھوٹی بنے مطلب دنیا کی چیزیں تمہارا سامنے چھوٹی بن کے آئے گی ہاں چھوٹے بنو یا دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے چھوٹی بنیں دنیا کی چیزیں تو تین چیزیں ہیں جو گھوڑ سے سنو من کانتل آخرتو ہمنا ہو جس شخص کو آخرت کی فکر ہو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تین چیزیں کرے گا یاد کرے گا بھی اسے انشاءاللہ جالاللہ غناء فی قلبی اللہ اس کے دل میں مالداری کو پیدا کرے گا دل میں کیا ہے مالداری کو پیدا کرے گا و جمع لہو شم لہو اللہ اس کے معاملے کو جمع کرے گا اورگنائز اور واتتھ الدنیا وہی راغمہ دنیا اس کے پاس آئے گی چھوٹی بن کی غلیل ہو کر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و من کانت دنیا ہممہ ہوں جس شخص کو صرف دنیا کی فکر لگی ہے جس شخص کو دنیا کی فکر کیا ہے دنیا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت دنیا ہممہ ہوں جا اللہ فقرہ اللہ اس کی فقیری کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا فقیری کو آنکھوں کے سامنے کر دے گا وہ فرما کا علیہ وسلم لہو اس کے معاملات کو بکھیر دے گا اس کے معاملات کو بکھیر دے گا وہ لن یاتے ہی منہ دنیا اللہ ما قدرہ لہو اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی کی اس کے نصیب میں پہلے سے تھی اب بچوں دیکھو حدیث تو سنا آپ نے اب دیکھو دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں فکر ہوتی آخرت کی آخرت یا نے کیا آخرت یا نے کیا قیامت قیامت کا دن مرنے کے بعد کی زندگی آخرت میں کیا کیا آیا مرنے کے بعد ان کا جائیں گے قبر میں جائیں گے قبر تو قبر کی زندگی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن جو کچھ ہوگا جنت یا جہنم یہ پوری چیز کو کیا کہتے ہیں آخرت کیا کہتے ہیں آخرت تو جو شخص کو فکر ہے آخرت کی کچھ لوگ ہوں جن کو آخر کے فکر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کچھ دنیا کے فکر ہوتے ہیں appliances بیلکل صحیح کچھ لوگ بلتے ہیں بہت دن ہے بہت دن ہے بعد میں کریں گے آخر کے فکر نہیں کرتے بچے دیکھو انگرانی ہمیں سمجھو یہ ہے ایک white ایک black کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے جن کو آخر کے فکر ہوتے ہیں کہ میرا کیا ہونے والا ہے قبر میں قبر میں کیا ہوگا جب منکر نقیر سوال پوچھتے ہیں جو دو فرشتے آتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں ومن نبی نبی کون ہے وما دین اختما دین کیا ہے سوال پوچھتے ہیں ہلا کر کے بہت سیریسلی پوچھتے ہیں اور ایک انسان سچمچ ایمان والا ہے تو ہی جواب نہیں پائے گا تو اس کو فکر ہے میرا کیا ہوگا میری قبر میں میرا کیا ہوگا قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن جب اٹھایا جائیں گے پورے اتنے سارے لوگ ہوں گے سارے انسان معلوم ہے سارے انسان یہاں ہے کونسے انسان کونسے انسان معلوم ہے آپ کو ہڈی کے جنات کی طرح ہے نہیں ابھی قیامت کے دن کی بات کرو قیامت کے دن کونسے انسان ہوگے معلوم ہے ہڈی کے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے سارے انسان جو ہے نا سب کے سب قیامت تک کے سارے انسان سب کے سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے وہاں پہ آپ بھی ہوں گے معلوم ہے آپ کو عبدالسامی ریحان آفرا خدا تو میں پتہ ہے آپ لوگ سب ہونے والے وہاں پہ آپ بھی سب بچے ہونے والے وہاں پہ بڑے بھی ہونے والے سب لوگ وہاں ہونے والے تو قیامت کے دن کی فکر ہے ان کو میرا کیا ہوگا معلوم ہے ہم سب کو قیامت کے دن اپنا حساب کی کتاب ملنے والی ہے ہاں ہاتھ میں دی جائے گی رائٹ ہائنڈ میں ملایا کہ اچھے عمال زادہ ہے لیفٹ ہائنڈ میں دیا گیا پیچھے پیٹ کے پیچھے یعنی کہ بورے عمال زادہ ہے ان کو فکر ہے کہ وہ حساب جب کتاب ملیں گی تو میرا کیا حال ہے ان کو فکر ہے ان کو فکر ہے کہ جب ایک ایک عمل ترازو میں آئے گا ترازو معلوم ہے ایک طرف ساری نیکیاں دوسرے طرف سارے گناہ تو میرے عمال نیکی زیادہ نکلے گی کہ گناہ زیادہ نکلیں گے نیکی زیادہ نکلیں گے کیونکہ سب چیز کسی نے دیکھا نہیں کچھ چیز کسی کو نہیں معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں سب چیز آئے گی تو ان کو فکر ہے میرا کیا ہونے والا ہے ترازوں میں جب کم پڑھیں گے تو امی دیں گے امی اببہ سے آگے تھوڑی نیکیہ لے سکتے ہیں آپ بچوں کی بات کر رہا ہوں بچے جا کے امی اببہ کی تھوڑی نیکی لے کے اپنے طرازوں میں دال سکتے ہیں نہیں بلکل لے بچے ہیں کہ بچے چھوٹے نہیں بڑے ہوگئے آپ کے امی اببہ جو بڑے ہوں گے تو امی اببہ کی نیکیاں لے سکتے تھوڑی سی کہ میری امی ہے امی بچوں کی مدد کریں گے کہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے مدد کریں گے معلوم نہیں رہا کہ میرا بیٹا ہے معلوم ہو تو بھی کوئی مدد نہیں کرنے والا ایک شخص اپنے بھائی کے پاس سے بھاگے گا اپنے امی کے پاس سے بھاگے گا اپنے اببہ کے پاس سے بھاگے گا سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی تو ان کو فکر ہے آخر کے فکر ہے کہ کیا ہوگا جب قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا تب میرا کیا ہونے والا ہے ہے نا فکر ہے کہ نہیں ہے اور فکر ہے کہ فائنلی حساب کتاب میں میری نیکی کم ہوگی یا زادہ کیوں پتا ہے آپ کو گناہ زادہ ہوگئے تو کہاں ہوگا ایک انسان کہا جائے گا دیکھو سنو گوھر کرو گناہ زادہ ہوگئے تو کہاں جائیں گے معلوم ہے جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ میں گناہ زادہ ہوں گے تو کہاں جائیں گے جہنم کی آگ میں اور پھر پتا ہے آپ کو دو ٹائپ کے لوگ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں ایک وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا یا کفر کیا یا منافق ہے انہیں باہر سے بول رہتے ہیں ہم لوگ ایمان والے اندر نہیں تھے تو وہ لوگ کیا ہوگا معلوم ہے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس تھوڑا بھی ایمان ہے تو وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے جلیں گے یہاں تک کہ کوئلے بن جائیں گے اور پھر جلے کے بعد میں لاسٹ میں وہاں سے نکالے جائیں گے اور پھر لاسٹ میں وہ آہستہ آہستہ کر کے جنت جائیں گے کیونکہ وہ ایمان والے ہیں لیکن کیا معاملہ ہے کہ جہنم کی آگ میں سزا تو ملے گی تو اس کو فکر ہے کہ کیا ہوگا جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کروں لیکن وہ جو پانی ان کو دیا گا اُبلتا ہوا پانی دیا گا جہنم کی آگ میں اور کیا دیا گا معلوم ہے جہنم کے جو لوگ ہیں جو زخم ہو گئے اس میں سے جو پاس نکلے گا وہ پینے کے لئے اللہ ہم سب کو بچائے وہاں سے جہنم کی آگ سے ہم سب کو اللہ تعالی بچائے تو ان کو فکر ہے کہ جہنم کی آگ میں نہ پہنچ جاؤ جس کو آخرت کی فکر ہے وہ کیا کرے گا اچھے سی ایمان لائے گا ہاں اللہ ہے نا آپ کے ساتھ اللہ کی مدد مانگے گا اللہ تُم قیامت کے دن میری مدد کر دے مانگو اللہ سے مدد مانگو کیا مدد مانگوں گے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے میری مدد کر دے اللہ میری مغفرت کر دے مجھے معاف کر دے میرا حساب کتاب آسان ہو دیکھو بچوں ابھی سے مانگو کچھ لوگ بولتے ہیں بچے ہونے نہیں ہم لوگ بڑے ہو کے کریں گے اور بچپن میں بگڑے بچپن رہتے ہیں بچپن میں برے برے کام کرتے ہیں پھر مانگو آپ کو ایسے بچوں کا جو برے برے کام کرتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہو جاتے ہیں تیڑے مانگو آپ کو میں مثال دیا تھا تیڑا ہو گیا پیڑ کو سیدھا کر رہے تو سیدھا نہیں ہو رہا ہے کسی بچپن میں تڑیا گا وہ سیدھا کرنے کی چکر میں سیدھا نہیں کر سکتے پیڑ کو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت کی بہت فکر ہوتی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ایمان کو اچھا بناتے ہیں اپنی عبادت کو اچھا بناتے ہیں فکر ہو تو کیا کریں گے آپ سوچیں گے اس بارے میں اپنی عبادت کو اچھا بنانے کو شش کرتے ہیں نماز اچھے سے پڑھتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کی نماز ان کو کام آئے گی قبر میں جب اکیلے ہوں گے تو وہاں ان کی دعا ہے ان کو کام آئے گی پیسہ ہے تو صدقہ دیتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں تاکہ ان کو قیامت کے دن یہ سب چیز کام آئے گی ہاں تو یہ سب کرتے ہیں کون جن کو آخرت کی فکر ہو وہ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن ایسے سب لوگ نہیں ہوتے کئی لوگ ہوتا ہے نا ان کو صرف دنیا کی فکر لگے ہوتی ہیں وہ کہ دنیا میں میرے مجھے یہ چہیے ہیں مجھے اس سے بڑا گھر چاہیے مجھے نام چاہیے مجھے عزت چاہیے وہ لوگ آخریت کی فکر ہی نہیں کال تے دنیا میں ہوتے ہیں مجھے سب سے strong person بننا ہے کیے پوری ایریہ کے لوگ مجھ سے دھریں سب سے زیادہ عزت مجھے چاہیے سب سے زیادہ پیسہ مجھے چاہیے سب سے بڑا گھر میرا ہونا چاہیے سب سے اچھی گالی میری ہونے چاہ سب سے اچھا فنیچر میرا ہونا چاہے سب سے اچھے کپڑے میرا ہونا چاہے ان کو صرف دنیا 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 کی فکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا مالم ہے کیا کہا جسے سرف دنیا کی مرگ کہنا تئیوں دنیا Hama Hoo جس کو صرف دنیا کی فکر ہے جالاللہ فقرحو بین اینین اللہ اس کی آنکھوں کے آگے اس کی گریبی کو کر دے گا اللہ اس کی آنکھوں کے آگے گریبی کر دے گا آنکھوں کے آگے گریبی کر دے گا مطلب کون بتائے گا مجھے آنکھوں کے آگے گریبی کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بہت چینکتی اس سے بہت چھوٹا کر دیا جائے گا اور بتاؤ اور سکتا ہوں اچھے کپڑے نہیں رہیں گے نہیں نہیں رکھو آنکھوں کے آگے اللہ گریبی کر دے گا اس کو گریب کر دے گا نہیں آنکھوں کے آگے گریبی کر دے گا اس کا مطلب کیا ہے ملوم ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے وہ جہاں دیکھے گا اس کو لگے گا میں گریب ہو جاؤں گا ارے میں گریب ہو جاؤں گا اس کو کنٹیویس ڈر لگا رہے گا کہ میں گریب ہو جاؤں گا اس کو کیا چیز کا ڈر ہے آخرت کا ڈر ہی نہیں اس کو کیا چیز کا ڈر ہے میں گریب ہو جاؤں گا اللہ اس کی فقیر کو اس کی آنکھوں کے آگے کر دیا میں گریب ہو جاؤں گا اس کو یہی فکر ہے اللہ اس کے معاملات کو چین لیا بکھے دے گا سب چیز بکھر جائے گی آپ کو پتہ ہیں کئی بار ایک کام کئی بار کرنا پڑتا ہے ایک کام کیے 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 ہوا ہی نہیں پھر سے کیے 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 نہیں ہوا یہاں سے کر رہے ہیں وہاں سے خراب ہو رہا ہے یہاں سے کرتے جانے ہیں یہاں سے خراب ہو رہے ہیں فرقہ علیہ شملہ اللہ اس کے معاملات کو ریپیٹ کرو ریپیٹ اللہ اس کے معاملات کو بگاڑ دیں بکھے دے گا فرقہ فرقہ علیہ شاہ اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا اس کے آنکھوں کیا گئے گریو گریو اس کے معاملات کو بکھیر دے گا ہاں سب چیز یہ پکڑو تو وہ خراب وہ پکڑو تو یہ خراب یہ 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 اس کے اندر ہی مر جائے گا وہ اس ہی میں لگا رہے گا بچوں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ ہاں ایسا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے دنیا کو اپنا مین مقصد بنائیں گے تو فیل ہو جائیں گے کیونکہ دنیا تھوڑے دنوں کی ہے آخرت ہمیشہ کی ہے دنیا تھوڑی سی ہے آخرت بہت بڑی ہے ہاں تو جس سے صرف دنیا کی فکر ہے اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں ہم نے دیکھا کیا چیز دیکھا نمبر ون اللہ اس کی غریبی کو اس کے آنکھوں کے آگے لے کے آئے گا نمبر دو اس کے معاملات کو بکھیر دے گا اچھے یہ بتاؤ اس کو کیا چیز کی فکر ہے گریب ہونے دنیا کی دن رات زندگی بھل کیا چیز کی فکر ہے دنیا کیا چیز کے پیچھے بھاگ دور کر رہا ہے دنیا اور پھر پتا ہے آپ کو الاش میں کیا ہوگا اس کے ساتھ والم یاتی ہی میں نت دنیا اللہ میں خود دیرہ لہو اس کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا کی پہلے سے اس کے نصیب میں تھی جتنی ملنی تھی اتنا بھاگ کر کے اس کو زیادہ نہیں مل جائے گی اس کو جتنی تھی پہلے سے نصیب میں جتنی ملنی تھی اتنا ملنی ہے اچھا بتاؤ دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے زیادہ نہیں مل جائے گی دنیا کا کیا مہملا ہے یہ بتاؤ مان لو کسی کے پاس بڑا محل ہے مجھے مرے گا تو محل لے کے آئے گا ساتھ میں چھوٹا گھر لے کے آسکتے ہیں نہیں بڑا گھر اچھا بڑی گاڑی لے کے آئے گا ساتھ میں اور چھوٹی گاڑی ہوتا اچھے سے اچھا موبائل فون ہے لے کے آسکتا ہے لے کے آسکتا ہے لے کے آسکتا ہے اپنے عیش و آرام کی چیزیں اپنے عزت اپنے نام اپنی طاقت اپنے منصف پوزیشن ونسٹر وی آئی پی ایکس و آئی زید لے کے آئے گا ساتھ میں تو دنیا مل گئی تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے دیکھو بچوں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم سب چیز چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہو دھوتی پہنو سب چیز چھوڑ دو ایسا سکھا ہے نہیں رہو آپ یہاں پہ کام کرو جنگل میں جا کے نہیں کیا ہے کام کرو جواب کرو سب چیز کرو لیکن اپنا مقصد کیا بناو آخرت آپ کا بول کیا ہونا چاہی ہے آپ کی داد دیکھو بچوں ابھی آپ کی سوچ جو ہے بن رہی ہے میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں میرے تیچر نے سکول میں کیا بولے تھے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ تیچر نے ایسا بولے تھے لیکن ابھی ایک سال پہلے کیا ہوا مجھے براہر سے یاد نہیں ہے کیوں پتا ہے بچپن کی چیزیں ہوتی ہیں دماغ مت بیڑھے ہاتی ہے آپ ابھی سے اپنی سوچ کیا بناو آپ کو کیا چیز کی فکر ہے آخرت آپ کو کیا چیز کی فکر ہونی چاہی ہے آخرت اور دنیا کا اگر مین فکر آپ دنیا 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 میرا کیا ہوگا میرے ٹائز میرے کپڑے میرے دوست میرا یہ میرا وہ میری نام میری عزت میرے ساتھ دنیا فکر کس کے ہونی چاہی ہے آخرت آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ کیا دے گا جلت جالاللہ غناہ فی قلبی اللہ اس کے دل میں مالداری کو پیدا کرے گا دل میں کیا کرے گا اللہ تعالی دل میں مالداری معلوم ہے آپ کو کیا ہے اصل مالداری دل میں ہوتی ہے اصل مالداری کہا ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے دیکھو بچوں باہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ مالدار کس کو بولتے ہند پتہ ہے آپ کو کوئی شخص ہے جس کے پاس بہت ہے لیکن اس کو یہ بات کرویا وہ بلتا ہے میرے پاس وہ نہیں اس کے پاس بہت ہے وہ بول رہا ہے dyeں میرے پاس وہ چیز نہیں میرے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے میرے پاس ایسا فرنیچر نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میں ابھی تک cotik سویچلناڈ نہیں گیا میں پاس امریکہ کا گرین کارڈ نہیں ہے اس کو کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا نہیں ہے وہ لمبی لسٹ ہے اس کے پاس میں پاس یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے گریب اور پتہ ہے آپ کو ایک شخص ہے جس کے پاس تھوڑا ہے اس کو بلنے تمہارے کیا ہے الحمدللہ اللہ نے دیا ہے مجھے ماشاءاللہ الحمدللہ تو معلوم ہے کیا یہ دو لوگوں کے پاس جب آپ جائیں گے ایک شخص جو آخرت کے فکر کر رہا ہے ایک جو دنیا کے فکر کر رہا ہے جو آخرت کی فکر کر رہا ہے اس سے بات کروں گے وہ کہے گا میں پاس تو یہ بھی الحمدللہ I'm very happy وہ کہے گا میں پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے الحمدللہ اور یہ کہے گا میں پاس یہ نہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے Oh I'm so sad تو اصل مالدار کون ہے مطلب کیا ہے مالداری پیسے سے گنتے ہیں یا دن میں ہوتی ہے دن میں دنگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو آخرت کی فکر ہوگی اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا آپ کو مالدار بننا ہے گریب بننا ہے مالدار بننا ہے اتن weary بننا ہے اور مالداری کھا ہے دل میں گریب ہوکے زند pharmaceutical گزاریں گے آپ سب بچے گریب ہوکے زندگی گزاریں گے گریب ہی کھا ہے دل میں ہے کوئی آپ سے پوچھے کیا ہے میرے پاس یہ blue color کا خورتہ ہے میرے پاس لیکن white نہیں ہے اور black بھی نہیں ہے میں اتنا سیاد ہوں میرے پاس برصی 행ن نہیں ہے میں پاس ایسا تائب کا بال نہیں ہے میں پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا بولیں گے آپ کیا بولیں گے آپ کے پاس کیا ہے کتنی جوالری آپ کے پاس یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ بولیں گے نہیں نہیں الحمدلہ جو ہے الحمدلہ مالدار بچے بنو اوکے رچ سب بچے رچ ہوں گے مالدار انشاءاللہ مالدار چاہیے مالدار بچے گریب بچے نہیں چاہیے ہمیں یہاں پہ مالدار بچے بنیں گے انشاءاللہ کہ گریب بنیں گے گریب بچے گریب so sad ماللو میں گریب بچہ کیسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے نا سیلف پٹی میں ہوتا ہے بولے i am so sad وہ لوگ ہیں نا اپنے صوری پوزیشن میں رہتے ہیں ہاں تو گریب بنیں گے مالدار بنیں گے مالدار بولو زور سے بولو ایسا نہیں چاہیے مالدار مالدار بچے بنیں گے انشاءاللہ رچ اور رچ کیسے ہوتے ہیں مالدار ہی کہا ہے دل میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں مالدار ہی پیدا کرے گا وَجَمَعْ لَهُ شَمْ لَهُ اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا آرگنائز کر دے گا مطلب جو کر رہے ہیں نا اللہ اس میں آسانی پیدا کرے گا پتہ آپ کو صحابہ انہوں نے ایمان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ساتھ دیا سپورٹ کیا ہیلپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا ہوا پتہ ہے آپ کو انہوں نے اپنی فکر کیا بنائی انہیں کیا فکر تھی آخرت کی فکر تھی صحابہ وہ کس کی فکر تھی آخرت کی فکر تھی اور پھر کیا ہوا پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قدموں میں لاکھیں رکھ دی صحابہ نے اس زمانے کے بڑے سے بڑے کارنامے جو اتنے بڑے بڑے کیے کیسے کیے کیونکہ ان کو فکر تھی کیا چیز کی آخرت کی فکر تھی تو میری پیارے بچوں آپ کو بھی فکر کیا ہونی چیز ہے آخرت تو کیا فائدہ ہوگا تین چیزیں ہیں نمبر ون اللہ ذل میں ماردہ نہیں پیدا کرے کیا آپ کہو دل میں ماردہ نہیں زور سے بلو ماردہ بننا ہے کیا کرنا ہوگا فکر کس کے کرنے ہوگی آخرت نمبر دو اللہ معاملات کو جمع کر دے گا معاملات کو جمع کر دے گا اور تیسری چیز واتت دنیا وہیہ راغیمہ اور دنیا اس کے پاس آئے گی چھوٹی بن کے زلیل ہو کر مطلب دنیا کی چیزیں اس کو ملے گی دنیا کی چیزیں کس کو ملے گی دنیا کی فکر کرنے والے کو ملے گی یا آخرت کی فکر کرنے والے کو ملے گی آخرت پھر صرف سوچ کے بولو اس کو دنیا کی اتنی فکر ہے فکر ہے فکر ہے دنیا اس کو ملے گی کہ آخرت کی فکر کرنے والے کو ملے گی آخرت سمجھ رہا ہوں آپ میرا سوال ہاں اور صحیح جواب دے رہے آپ لوگ بالکل اس کو دنیا کی فکر ہے فکر ہے فکر ہے لیکن اس کو دنیا نہیں ملے گی اتنی ہی ملے گی جتنی ملنی تھی لیکن دنیا اصل میں کس کو ملے گی آخرت کے فکر کریں گے تو دنیا وہی راغمہ راغمہ کا مطلب کیا معلوم ہے راغمہ یا راغمہ کا مطلب ہے ناک رگڑتے ہوئے آنا دنیا آئے گی تمہارے پاس کیسے ناک رگڑتے ہوئے آئے گی مطلب تمہارے پاس دنیا کی چیزیں اللہ دے گا کیسے دے گا وہ چیزیں چھوٹی بن کے آئے گی اور تم بڑے ہوں گے ان چیزوں کے سامنے لیکن فکر کرنے ہوگی کیا چیز کی کریں گے آج کے اس پروگرام میں بہت قیمتی چیز ملی ہے آپ کو بچوں اور یہ قیمتی چیز بھول گئے نا تو خزانہ آپ کے ہاتھ سے چلا گئے تو اس لئے دھیان دیئے جا کے ریویزن کرو اب سب کے لئے آج ایک ہورک ہے ہورک یہ ہے یہ حدیث دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتاؤ اور بولنا فکر کرو آخرت کی فکر کرو فکر کرو آخرت اس میں ہم سب کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی کامیابی سے نوازے اور دنیا کا بھی خیر عطا کرے آمین وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام قیمتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی